اسلام علیکم ایرون آج کی یہ ویڈیو ہماری آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہے کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے آن لائن ارننگ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ خود سے سنسیر ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کی لائن چینج کر سکتی ہے تو میں اپنی سٹوری بھی بتاؤں گا آپ کو کچھ ایگزیمپلز بھی دوں گا اور ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں میں یہ پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز ملیں گی اور میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا انشاءاللہ آخر تک آپ لوگ بھی ارننگ سٹارٹ کر دیں گے ہم زیرو سے چلیں گے اور آخر تک لے کے جاؤں گا میں آپ لوگوں کو کہ آپ نے کیسے ارننگ کرنی ہے اور کس طرح آپ نے پیسے کمانے ہیں تو سب سے پہلے تو میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ جب سے آپ لوگ انٹرنیٹ پہ آئے ہیں اور جب سے آپ لوگ یہ پیکجز لگا رہی ہیں تو تب سے لے کے اب تک آپ نے انٹرنیٹ سے تو ایک روپیہ بھی کمائے ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی نے کچھ کمائے ہوگا یقیناً سو ہم سے 95% لوگ ایسے ہوں گے اور دو سو چار لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے انٹرنیٹ سے پیسے کمائے ہوگے اب آپ لوگوں کی میں تھوڑی سخت مثالیں دوں گا آپ لوگوں نے وہ بیئر کرنی ہیں اور انشاءاللہ اگل آپ لوگ بیئر کریں گے تو آپ لوگ ارننگ بھی کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہو ایک ہی دو دن میں ہم جائے نامیر ہو جائیں تو اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں کہ ہم شروع کریں اور ہمارے اوپر ڈالرز کی برسات ہو جائے تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا کی کوئی ارننگ ہوتی ہے آپ لوگ شارٹ کٹ دھونتے رہتے ہیں اور جب آپ لوگ شارٹ کٹ کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جیسے میں بات کر رہا ہوں مختلف ویب سائٹ کی جن پہ آپ لوگ پہلے انویسٹ کرتے ہیں انویسٹ کرنے کے بعد وہ ویب سائٹ ہی پتا چلتا ہے گم ہو گئی ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کا ایگزیمپل دیتے تھے تاؤن فارسج کی پہلے آپ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں اب سننے میں آیا ہے کہ وہ ویب سائٹ بھی بھاگ گئی ہے ایک بٹ کرپ ٹاؤن پہلے تھی وہ بھی بھاگ گئی ہے اس طرح کے اور بھی کافی ساری ہیں جن پہ لوگوں نے کافی سارے پیسے انویسٹ کیے تھے لیکن آخر میں ہوا یہ ہے کہ وہ کمپنی والے ہی بھاگ گئے اور آپ کے پیسے ضائع ہو گئے تو اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا سب سے پہلے اگر آپ نے انٹرنیٹ سے پیسے کمانے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں میں صبر ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں میں صبر ہوگا تو پھر آپ لوگ پیسے بھی کما لیں گے اگر صبر نہیں ہوگا تو پھر اگر آپ چاہیں گے کہ دو دن میں جی میرے اوپر ڈالرز کی برسات ہو جائے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا محنت تو لگتی ہے ٹائم بھی لگتا ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نید آتی ہے تو اگر نید آتی ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرح ٹائپنگ ورک تھا اور پھر میں نے جب پوچھا کہ ہاں بھئی ٹائپنگ ورک تو ہے تو ہم نے بھی کرنا ہے تو پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ پہلے اس پر پیسے لگیں گے آپ کا اکاؤنٹ ہوگا اکاؤنٹ اوپن ہوگا اور پھر جو ہے نا آپ کی ارنگ ہوگی تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے انٹرنیٹ پہ جو پیسے کمائے جاتے ہیں ہم کام کر کے دیتے ہیں اور ہم پیسے لیتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے ہمیں پیسے دیں اور کام بھی آپ کر کے دیں تو یہ کیا سین ہے تو اس طرح کے جو سارے پریٹ فارمز ہیں یہ سارے فیک ہیں آپ لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں جب انٹرنیٹ پہ آپ کو کسی کو خود پیسے دے دیتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ وہ پیسے آپ کے دے وہ واپس نہیں آنے والے تو اس لیے آپ لوگ ان فیک پلیٹ فارمز سے بچیں ان فیک ویب سائٹ سے بچیں کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ نہ کیا کریں ریال آرگینک پلیٹ فارمز کی طرف آئیں اور ارنگ کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریال اور آرگینک پلیٹ فارمز کون سے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا فائیور کی اپور کی وہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونے چاہیے آپ کو کوئی کام آنا چاہیے اگر آپ کو کام نہیں آتا تو پھر وہاں پہ آپ کو کام نہیں کر سکتے اب کسی کسی بندے کو سکل اور کام تو آتا ہے لیکن پھر وہاں پہ آرڈرز نہیں ملتے تو اس حوالے سے لوگ پتشان ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے علاوہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو اگر کوئی سکل بھی نہیں آتا ازام بھی نہیں آتا پھر بھی آپ یہاں سے ہرنگ کر سکتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ویوز نہیں آتے ہمارے لوگوں کو چینل کو سبٹرائب نہیں کرتا کوئی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس سیرے سے بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گا جو لوگ کام کرنا چاہیں گے تو ان لوگوں کو میں لازمی جو اینہ ان کی ہیلپ بھی کروں گا تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کو پائیور یا اپورت پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی سکل سکھنی ہوگی آپ کو سکل سکھنے کے لیے بہت زیادہ پلیٹ فارم مل جائیں گے اگر آپ یوٹیوب پہ ہی چلے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی لیکن آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کوئی سکل نہیں سکھنی ہمیں تو نید آتی ہے تو نید آتی ہے تو پھر بھائی آپ چھوڑ دیں اچھا اگر آپ کو کوئی سکل کوئی کام نہیں آتا تو پھر آپ یوٹیوب کی طرف آ جائیں یوٹیوب پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں آپ کے کیمرے کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے آپ اسے وہ کیپچر کریں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں سمپل کی بات ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بک آتی ہے کوئی سچپٹر آتا ہے کوئی کسی چیز کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی نالج ہے تو آپ وہ یوٹیوب پہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بک پڑھا سکتے ہیں آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ جب یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے لوگ دیکھیں گے وہ آپ کو ٹیچنگ کے لیے ہائر کریں گے اور ساتھ ہی یوٹیوب سے بھی آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے میٹس آتا ہے تو وہ آپ کوئیشن سال کریں یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اگر یہ نہیں کرنا تو پھر آپ بلوگنگ کر رہے ہیں اگر وہ نہیں کرنا تو پھر آپ ٹیک سے ریلیٹر چینل بنا لیں فر ایک جمپل آپ بتا دیتے ہیں کہ ورڈس اپ میں یہ نئی فیچرز آ رہے ہیں ورڈس اپ ایسے یوز کرنا ہے فیس بک ایسے یوز کرنا ہے انسٹا ایسے یوز کرنا ہے تو اس حوالے سے آپ چیزیں بتا دیتے ہیں تو اس طرح کا بھی چینل بنا سکتے ہیں ولوگنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے سامنے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں آپ کیپچر کر رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں گپ شک کی حلہ گلہ ہے تو وہ بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ لیکن اس سب کے لئے آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی اگر آپ بغیر محنت کے چاہتے ہیں کہ آپ کو ترقی کر سکیں تو یہ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے میں خود بھی ارننگ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں اور ساتھ ہی آپ جو جو میں کام کہتا ہوں آپ کرتے جائیں انشاءاللہ آپ لوگیں ترننگ ہوگی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں آپ کو بہت زیادہ لوگ بتانے والے ہوں گے کہ یہ فلانگ ویب سائٹ ہے اس ترننگ ہو رہی ہے فلانگ ویب سائٹ ہے اس ترننگ ہو رہی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہاں پہ انویسٹ کریں تو ایک بات میں آپ کو بتا جوں کہ آپ جہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں وہ خسارے والی بات ہے وہاں پہ لازمی فراڈ ہونا ہے تو آپ نے کہیں پہ کچھ انویسٹ نہیں کرنا اور جو پلیٹ فارنگ میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ آپ کو کچھ بھی انویسٹ نہیں کرنا ہوگا اور ریل اور آرگینک ہوں گے آپ رننگ بھی کر پائیں گے تو اگلی ویڈیوز میں ہوگا یہ کہ میں ون بائی ون ڈیلی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں کے پاس صرف اپنا موبائل ہونا چاہئے موبائل کے علاوہ کچھ ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو میں آپ لوگوں کو زیرو سے لے کے چلوں گا اور آخر تک جہاں تک آپ نے پیسے کمانے آپ پیسے لیں گے پھر میں آپ لوگوں کی جان چھوڑوں گا تو تب تک میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑنے والا تو آپ لوگوں نے ڈیلی میری ویڈیوز دیکھنی ہے جو میں کہوں گا آپ نے وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور جو جو چیزیں میں کہتا جاؤں گا آپ وہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی ارننگ کریں گے لیکن یہ سارا پراسس آپ کہیں کہ ایک یا دو دن میں ہو جائے گا تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے آپ کو وقت لگے گا ٹائم لگے گا آپ محنت کریں گے اپنا ٹائم انویسٹ کریں گے اپنی ایفرٹس انویسٹ کریں گے دن آپ لوگ پھر یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں تو ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا شروع سے بتاؤں گا آپ نے مجھے فالو کرنا ہے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو ہے تو وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور اپنا ٹائم انویسٹ کرنا خاص طور پر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں پار ٹائم ویلے ہی ہوتے ہیں بھئی آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں آتا تو کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیں اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو کہ کل کو آپ کی ڈگری تو مکمل ہو جائے اور آپ لوگوں کو بس جاب نہ جب بھر جاتے ہیں تو تب پھر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو آپ فیس بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے ہی اپنا کوئی نہ کوئی کام شروع کر رہے ہیں اور جب آپ بھر جائیں تو آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہ ہو خاص طور پر جو میل سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے جب آپ لوگ کوئی بھی ڈگری کمپنیٹ کر کے جاتے ہو اور جو بلس ہوتے ہو تو گھر والے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اب جوان ہو گیا اور ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے دے گا اور ہمارا یہ تندھا بنے گا اور آپ لوگ ایسے ہی پہنچ جاؤ گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگا اور بہت مشکل ہوگا لوگوں کو فیس کرنا تو اس لیے اپنا ٹائم نہ میسٹ کریں تھوڑا سا ٹائم دیں اپنی سٹڈیز کو بھی ٹائم دیں اس کو بھی ساتھ ساتھ کانٹیو کریں کیونکہ وہ اہم ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی کریں تھوڑا سا ٹائم دیں ڈیلی آپ تھوڑا سا ٹائم دیا کریں انشاءاللہ آپ لوگ کچھ وقت کے بعد پانچ مہینے چھ مہینے کے بعد آپ لوگوں کی ارننگ شروع ہو جائے گی آج کی یہ میری پہلی ویڈیو تھی اس حوالے سے کیونکہ بہت سال لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ان ویڈیوز کے تھوڑا میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں اور آپ لوگ اپنی لائف میں وہ چیزیں امپلیمنٹ کر سکیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں جیسے نیکسٹ ویڈیو آئے گی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پہلے میں آپ کو کچھ پلیٹ فارمز بتاؤں گا جن کے تھوڑا آپ فری میرننگ کر سکتے ہیں بعد میں ہم ان پلیٹ فارمز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کو جو اچھا لگے گا آپ وہ کام کر لیں گے یا پھر یوٹیوب پہ آپ آنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب آپ نے شروع کیسے کرنا ہے اور آخر تک آپ لوگوں نے کیسے جانا ہے تو ایک ایک چیز آپ لوگوں کو جہاں پہ بتائی جائے گی تو ملکہ ہاں نیکسٹ ویڈیو میں تیل جن ٹھیک کیر میرے میں ہی دیز میں شکریہ و لوگوں کو جوڈیوب پہ ٹھیک کیر